بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں ڈاکٹر نادر علی بٹی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر بٹیز ہیلتھ کیئر اس سے پہلے کہ ہم اپنی موضوع کی طرف چلیں آپ سے گزارش ہے کہ میری چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تو چلیں اپنے ٹاپک کی طرف آج کا ٹاپک ہے اشو کا ہومیوپیتک مدہ ٹنگچر یہ ہومیوپیتک مدہ ٹنگچر کی سیریز چلا رہا ہوں میں یہ اسی کی سلسلے کی کڑی ہے تو کل میں نے ویڈیو بنائی تھی دوائی کے اوپر مدہ ٹنگچر کے اوپر تو آج اشو کا پہ بنا رہا ہوں تو دونوں دوائیوں کا آپس میں تعلق ہے اس لیے میں نے سوچا کہ ان کو ایک ہی سلسلے میں ڈال دوں ایک ہی سیریز سیریل میں ڈال دوں تاکہ دیکھنے میں آسانی رہے اور اس کا آپس میں اس لیے تعلق ہے کہ یہ دونوں دوائیاں ایک ساتھ بھی دی جا سکتی ہیں اور ان کے کمبینیشن بھی آتے ہیں متقریباً جو بھی ہماری کمپنیا یا ہومیوپیتک وہ کمبینیشن اشو کا کے دام سے بناتی ہے جس میں الیکٹریفیرینوسا اشو کا یہ مین دوائیاں ہوتی ہیں تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چلیں اس کے خواہش کے بارے میں جانتے ہیں یہ دوائی بھی عورتوں کے امراہ مخصوصہ کے لیے خاص دوائی ہے جس طرح الیکٹریفیرینوسا اور یہ بھی میں بتا چکا ہوں کہ دونوں دوائیوں کا آپس میں تعلق ہے تو درحال آگے دیکھتے ہیں ہیل کی ہر قسم کی خرابی اس میں ہیل کا جا ماہواری کا منسس بھی جسے کہتے ہیں انگریزی میں منسس کہتے ہیں جلد آنا دیر سے آنا کم آنا زیادہ آنا جا آنے سے پہلے درد ہوتا ہے جب دوران ماہواری کے دوران درد ہوتا ہے اس طرح کی جو بھی خرابیاں ہیں یہ دونوں دوائیوں کے دمرے میں آ جاتی ہیں تو آج ہم بات کریں اشوکہ کی تو اشوکہ کی یہ خواہ سے تو ان کو یہ ٹھیک کرے گا بے قائدہ ہیل کی خرابی کی وجہ سے بے اولادی ایسی عورتیں جنہیں مازاری کا سکٹرم کا پیرٹ صحیح نہیں ہے تو ان میں یہ بے اولادی کی سب سے بڑی وجہ بے اولادی کی یہ ہوتی ہے تو اشوکہ اکیلی دوائی ایسی ہے کہ اگر اس کو ایک ہی دوائی کو دیا جائے تو انشاءاللہ کچھ عرفے میں ان کی گوتھری ہو جاتی ہے اور یہ ہمارے تجربے میں آیا ہوا ہے آگے دیکھتے ہیں جی لکوریا رہے رہے بھی مقصصہ آدھائے مقصصہ کی تکالیفیں تو اس پر کان کریں گی ویکنیس آئی وجہ ہی نا رحم کی کمزوری تو اس کے لیے بھی یہ دوائی اشوکہ بہترین کان کرتی ہے بہت اشی دوائی ہے آگے میں اس کا ڈوزیج بھی بتا رہا ہوں ترکی بے استعمال اس کی یوں ہے کہ دس کترے ایک چوتھائی کپ پانی میں ملا کر دن میں تین بار کھانے کے بعد دیں دس کترے ایک چوتھائی کپ پانی میں ملا کر دن میں تین بار کھانے کے بعد لینے ہیں کم عمر بچیوں کو آدھا ڈوز دیں مطلب نو سے چودہ سال کی جو بچیاں ہیں اگر وہ اس طرح کی دیکھنے میں آیا تجربہ ہے تو ان میں بھی یہ پرابلم آ جاتے ہیں تو آپ ان کو دے سکتے ہیں اسی طرح امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو عشی لگی ہوگی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ